اسلام علیکم بیلکم ویڈیو میں چینل کیسے ہیں آپ سب لگمید ہیں حیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے ہاں جی تو آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن کوفتے جو کہ بہت مزیدار ہوتے ہیں اور یہ سمپل ریسپی ہے اس کی تو چلے بسم اللہ الرحمن ریم پڑھ کر اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے ہاف کیجی چکن کا کیمہ لیا ہے چکن کا کیمہ لے کر میں نے اس کو دھو کر بلکل ڈرائی کر لیا تھا اس کو ڈرائی کرنا ضروری ہوتا ہے میں نے اس کو دھو کر اچھی طرح سے دیکھیں بلکل ڈرائی کر لیا ہے اور یہ میں نے پیاز ایک پیاز لے کر اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا اس میں میں نے فریش لسن ادرک بھی ڈالا ہے یہ تقریباً دو ٹیبل سپون ہے اور یہ دو ٹیبل سپون بھونے ہوئے چنوں کا پاورڈر ہے میں نے چنے لے کر ان کو پیس لیا تھا یہ دو ٹیبل سپون چنے پاورڈر ہے اور یہ خشکاش خشکاش کو میں نے دھو کر دھونا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس میں مٹی ہوتی ہے میں نے اس کو دھو لیا تھا اور یہ بھی میں نے دھو ٹیبل سپون لی ہے اور یہ ون ٹی سپون میں نے گرمہ سالہ پاورڈر لیا ہے اور یہ ٹو ٹیبل سپون میں نے گوٹی مرچ لی ہے مرچ آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جسا آپ وہ کو پسند ہو اب یہ میں دھو ٹیبل سپون دھے ڈال رہی ہوں دھے ڈالنے کے بعد یہ نمک اس پر ٹیسٹ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے اور یہ میز میں پسا ہوا سکہ دھنیا باورڈر ہے یہ ون ٹیبل سپون اور یہ ون ٹی ٹیبل سپون پسا ہوا خوپ رہے اور یہ تقریباً میں نے تین چار یہ ہری مرچے لی ہے یہ ہری مرچے ڈالوں گی میں اس میں بس یہ ہری مرچے ڈالنے کے بعد اس میں میں ہرا دھنیا ڈالوں گی بس یہ ہرا دھنیا ڈالنے کے بعد اب میں اس کو پیس لوں گی یہ دیکھیں سکوچی طرح سے پیس لیا میں نے یہ دیکھیں ہمارا بلکل ڈڈی ہو چکا ہے ہم میں اس کے بالس بناوں گی یہ میں نے ہاتھ پہ یہ دیکھیں تھوڑا سا آئل لگایا یہ میں نے بلکل گول کوفتہ بنا لیا یہ دیکھیں آئل لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ چپکتا نہیں ہے اور آرام سے بال بن جاتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح بلکل بنا لے یہ دیکھیں کتنے اچھے بلکل گول بنے ہیں یہ یہ دیکھیں سارے ریڈی ہو چکے ہمارے کوفتے اب یہ ایک پین میں میں نے آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے یہ ایک پیالی تقریبا میں نے دو میڈیم سائز کی پیاز لی ہیں اس میں میں نے لرسن آدھرک ڈال کر ان کو فریش پیس لیا ہے کچھ تان سے چمت چلانے کے بعد میں اس میں حلدی پاورا ڈالوں گی ہم میں اس میں کوٹی مرچ ڈالوں گی کوٹی مرچ میں ڈالوں گی ہوں سکتے ہیں سکتے ہیں میں کچھ کے ساتھ اپنے مرچ کے مطابق سکتے ہیں ہم لوگ زیادہ کھاتے ہیں اس لئے میں زیادہем کر روں ہوں 1 ٹی سپون نمک بس اس کتنی بھنائی کرنی ہے کہ آئل اوپر نظر آ جائے یہ 1 ٹی سپون میں نے سکہ دھنیا ڈالا ہے یہ دیکھیں ہمارا بلکل یہ پیاز اور لسانہ درک بلکل بن چکا ہے آئل اوپر ہمارا آ چکا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا بھنائی ہے اب میں اس میں دہی ڈال رہی ہوں دہی بھی میں نے تقریباً ایک پیالی لی ہے دہی دہی ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے دہی ڈال کر اس کی بھونائی کرنی ہے یہ دیکھیں اس کی میں نے اتنی بھونائی کرنی ہے کہ ہمارا یہ بلکل اچھی طرح سے بھون جائے مسالہ اور اوئل اوپر آ جائے یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بلکل بھون چکا ہے اور اوئل اوپر نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں ہم میں اس میں گھر مسالہ پاورڈر ڈالوں گی وان ٹیبل سپون اس کو بھی اچھے سے بھوننا ہے یہ دیکھیں ہمارا مسالہ ماشاء اللہ سے کتنا اچھا بھون چکا ہے اوئل اوپر نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں ہم مجھے اوئل تھوڑا کم لگ رہا تھا میں نے تھوڑا سا اوئل اور ایٹ کیا اس میں ہم میز میں کوفتے اٹ کروں گی کوفتے اپنے الگ الگ ڈالنے ایک دوسرے کے اوپر نہیں ڈالنے وانا آپ کے کوفتے ٹوڑ جائیں گی یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑا دور دور ڈالنے یہ دیکھیں میں سارے بال ڈال دوں گی اس کے اندر اور یہ آپ کے کوفتے بلکل بھی نہیں ٹوٹتے ہیں بس یہ کہ اس میں کوفتے ڈالنے کے بعد اس میں چمچ نہیں چلانا ہے آپ نے یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں سے کپڑے سے پکڑ کر اس طرح سے پین کو ہلانا ہے تاکہ یہ دیکھیں ہمارے بال بلکل ٹائٹ ہو جائیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہلانا ہے اس کو چمچ بلکل نہیں چلانا ہے یہ دیکھیں تک بھی ہمیں پانچ منٹ اس طرح سے رہنے دیا تھا اس کو اب میں اس میں چمچ چلاؤں گی یہ دیکھیں ہمارے بول یہ دیکھیں ایک بھی ہمارا بول نہیں ٹوٹا ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنے اچھے بنے ہیں یہ دیکھیں پر اس کی بھی میں نے اچھی سے بنائی کرنی ہے بال ڈالنے کے بات بھی دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا کلر آ رہا ہے اب میں اس میں ہری مرچے ڈالوں گے ہری مرچے بھی میں نے تقریباً چار سے پانچ عدد لی ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھی بنائی ہو چکی ہے ہماری جتنے اچھی آپ بنائی کریں گے اتنا ہی اچھا آپ کا سالن کا ٹیسٹ ہوگا ہمارے بول بلکل بھی نہیں ٹوٹے اور یہ بلکل اندر سے تک بلکل کل جاتے ہیں یہ بول اب میں نے یہ جو ہری مرچے اٹ کی تھی اب میں یہ ہری مرچے نکال لوں گی کیونکہ میں نے اس میں پانی ڈالنا ہے پانی ڈالنے کے بعد بلکل ہری مرچے اس طرح سے گل جاتی ہیں بلکل یہ میں نے دم پر ڈالنی ہے ہری مرچے یہ دیکھیں میں نے سارے ہری مرچے نکال لی ہیں ہری مرچوں کو ٹیسٹ آ چکا ہے اندر کوفتوں میں یہ دیکھیں سارے ہری مرچے نکال لی میں یہ دم پر ڈالوں گی بس اب یہ دیکھیں چیزیں بھون چکے ہیں اب میں اس میں پانی ڈالوں گی پانی آپ اپنی مرضی کے مطابق جتنا آپ کو گریبی اس کی رکھنی ہے کم یا زیادہ جتنا بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں دیکھیں پانی ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو ایک اوبال دلانا ہے یہ دیکھیں ہمارے کوفت میں بھوائے لیا چکا ہے اب میں اس کو بلکل لو فلیم پر رکھ دوں گی یہ دیکھیں بھوائے لیا چکا ہے میں نے اس کو لو فلیم پر رکھ دیا تھا یہ دیکھیں ہمارا پوائل اوپر آ چکا ہے بلکل ریڈی آ چکا ہے میں نے جو ہری مرچے نکالی تھے میں دوبارہ ہری مرچے ڈالتوں گی اب میں اس میں گھرا مسالہ پاورڈر ڈالوں گی وان ٹی سپون بس گھرا مسالہ پاورڈر ڈالنے کے بعد میں اس میں ہرا دھنیا ڈالوں گی ہرا دھنیا ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں ہمارے کوفتے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اچھا یہ آپ جتنا اس کو سی لو فلیم پر رکھیں گے اتنا ہی آپ کے اچھا ٹیسٹ آئے گا سالہ نے منس کو لو فلیم پر رکھ دیا تھا یہ دیکھیں ہمارے کوفتے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں امید ہے کہ آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اور فیڈبیک میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی نیکس ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ